موسیقی موسیقی میں بھی وہی ہوں جن کے انصاف کے لئے کبھی کینڈل مارچ ہوئے تھے ان کی آواز اٹھانے کے لئے ہم سب نے اپنی چکتی توڑی تھی پر میرے لئے نہ دھرنا ہے نہ آرشا کی کوئی آنچ چلی کیا مجھے کبھی انصاف نہیں ملے گا تو تمہارا ریپ ہوا کس نے کیا در وہ کچھ یاد نہیں آرہا کون تھا پر اس نے میرے اصلا مطلب تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا ریپ ہوا اور تمہیں نہیں معلوم کس نے کی نمشکار آداب کرائم پٹول ستر کے آج کے اپیسوڈ میں میں آنوب سونی آپ سب کا سواگت کرتا ہوں یہ گھٹنا ایک لڑکی کی زندگی کی بہت ہی بھیانک اور وجہت رات سے جڑی تھی اس رات کا ایک ایک پل یادناؤں سے بھرا تھا لیکن اس لڑکی کو اپنے اپرادھی کا پرچے نہیں معلوم تھا آخر آرادیا کب کیسے اور کیوں اس جٹل پرستیتی میں پہنچی میشے اور آرادیا سفر کرتی آرادیا صاف رہے ہو ایک ہے مانچینے نہیں آپ نہ couch بدد سایے آرادیا جو ہے لیکن مجھے یہچوڑا نمبر بولید POL guarding دیکھو یہ عائد ذ限 ہے ہمیں استے اچھا پکڑہ تو یہ ایک اس سٹوک کیا سمجھуєz بر ہی اسہ سٹوک کیا نینہ دیکھو تو محسوس کند ہستشات ہے ہم نے انرجофیہ کیا اس کیا آپ کو اینا organiseم تو آپ کو ان کو ایکنی ہوئے یہ جو سٹوک ہے یہ اس طرح سے یہیس اگر موڈ اچھا ہونا تو وہ باڈی کا ہر پرشنہ رہا ہوتا ہے ہاں جی بولو پانچ بج رہے ہیں اور ارادیا ابھی تک گھر نہیں آئی اچھا تو آپ کے بیٹے نے ارادیا کیا آپ کو ساری خبر دے دی ہاں تو بھائی ہے تو فکر تو ہوگی نا اس کو اور تم نے ماں ہو کے کیا کیا اُلٹا اس کو کلپ کا میمبر بنوا دیا اور تب سے پیر نہیں ٹکتے اس کے گھر پہ بھگوان نے اتنی ٹیلنٹڈ بچی دی ہے تو اوپر والے کا شکریہ آدھا کرو اور یہ روگ تو اکنا اچھی بات نہیں ہے تو اب کہاں پہ جھنڈے گاڑ رہی ہیں دیکھو لیور کی فکر ہونا تو ٹھیک ہے لیکن دل کا بھی خیال رکھنا چھی ہے محسن دیکھو یار کتنا اچھا ہے بس تلی نہیں ہونا مجھے گھر بھی تو جانا ہے اوہ ہلو ہمیں بام سے شمچان جانا ہے باری شہر بی ارے پوچھے اور کیا چاہیے چل اب آئیے نا تو اچھے سے انجوائے کر جا انجوائے تو کاروں گی نا جب کنٹرول میں راؤں گی کنٹرول ارے میں ہوں نا میں کرتا ہوں تجھے کنٹرول ابھنا بھنا ہی پینا یار پلیز آج 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 ابھنا کیا کرنا ہے پاکل ہو گیا ہے کیا پلیز نیچے اترنا تو جب محلوم ہے مجھے اترنا دیکھ اگر تنے ایک اور گلاس نہیں پیا نا تو میں یہاں سے کوچ جاؤں گا میں سج باتا رہا ہوں تو تنننیچے پلیز اوہی رو تجھے معلوم بھی ہے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ایسی ارکتری نا کلب میں انٹری بند ہو جائے گی میری انٹری بند کر آئے گا تو تجھے پتا ہے میرا باپ کون ہے سپر ہی رو تو ہوگا نہیں جو اچھت سے کونے کے جینس آگے تر اندر سل کریار میں تو بس یہ گہ رہا تھا کہ یہ رسکی کھیل بند کر and have some fun چل دیکھ اوہ ہیلو تو بڑا فلش کر رہی ہے جانتی ہے کہ اسے جانتی تو نہیں پر لڑکا جاننے لائک ہے اپنے بارفرین کے ہی سامنے فلرٹ کر رہی ہے آج تو پینے کے لئے بلاک میل کر رہا تھا کل کو جینے کے لئے بلاک میل کیا تو تیرے سب دسک بہت کوئی رسک نہیں ہے پاپا آپ تو ایسے ڈر رہے ہیں جیسے دوسری لڑکیں جو بھی نہیں کرتی ہوتل میں بیٹر کا کام کر کے بڑا نام روشن کر رہی میرا اور روز رات کو بارہ بارہ بجے تک گھر آتی ہے دیکھ منجو یہ سم نہی چلے گا پاپا آپ خود تو میری پڑھائی کا خرچہ اٹھا نہیں پاتے اب کیا میں خود کی پڑھائی کے لئے پارٹ ٹائم جوب بھی نہیں کر سکتی بول تو ایسے رہی ہے جیسے تجھے انپڑھ چھوڑ رکھا ہے میں نے بی اے کروا دیا نا اب اس کے آگے نہ تو پڑھائی کرے گی نہ جوب کرے گی سمجھی یہ لڑکی مرین نہ کٹوائی ایک دن ہلو پاپا آرہ دیا گھر پہ ہی ہے جیسے کل رات کو آپ نے اس کی کلاس لی تھی نا بس ویسا ہی کرو اس کے ساتھ لائن پہ آ جائے گی اب وہ چاہے کچھ بھی کر لے مجھے اس سن کی سے بات ہی نہیں کرنی ہے بائی دے بے یہ کئی اس کارن کا جادو تو نہیں جو دو نے ابھی نام سے تورن بریک اپ کر لیا خیش مت یار مجھے بس اپنے گیم پہ فوکس کرنا ہے اوہ چامپین اجا سن آج پارٹی میں تو آ رہی ہے نا نہیں یار گھر میں پاپا نے دیٹین کر رکھا ہے اور بھائی میرے پیارا دے رہے کیسے آؤں گی اچھ دے رہے اچھ دے رہے واہ کیا بات ہے بائی دے بے تو آرادیا ہے یہ نا کیونکہ وہ تو شاہد پارٹی میں نہیں آنے والی تھی ممی نے علاو کر دیا ممی نے کس چیز کے لئے علاو کیا جاگرن کے لئے پارٹی کے لئے تہرے کپڑی تو دیکھ کیوں کیا ہوا آرادیا بہت سندر لگ رہی ہو اب میں کیا کر رہا تھا مجھے تم سے کچھ آرادیا آرادیا سوارے سوارے سندیا آرادیا سندیا پہ تو ہم میلے تھے کرن رائی رائی سنس ویمار آچھ ہے تمہارا بیسے کیا ہوا آج چور پولیس کھیل رہا ہوگے بوئی فرینڈ اب میں آپ میرا بوئی فرینڈ نہیں ایس جس رہ فرینڈ اوکے موسیقی 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 recommends موسیقی zwy Α Palestin� موسیقی 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 زیادہ تر ریپ وکٹمز اپنی تکلیف اپنوں سے بھی نہیں بتا پاتے پر ایسے ماملوں میں وکٹم کی میڈیکل ریپورٹ ایک ایمپورٹنٹ ایویڈنس ہوتی ہے اور ایف آئی آر میں کی گئی دیری اس ایویڈنس کو مٹا سکتی ہے اور آدھیا نے اپنے پریوار کو بھی یہ بات تین دنوں بعد بتائی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی شراب باٹی اور لڑکے اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہے تجھے یہ تو ہونا ہی تھا سیرے سال بس کر انچ اس کا رو رو کر کے پہلے ہی برا حال ہے اور تو ہے کہ اس کو کو سے ہی چلا جا رہا ہے اور تو کیا کر رہی ہے سواسنی ابھی بھی انچ کو روک رہی ہے تو بڑا بول رہی تھی نا بڑی ٹیلنٹیڈ لڑکی پیدا کی ہے ہماری عزت خراب کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے یہ اب کچھ بولے گی کون تھا وہ کیا نام تھا اس کا کچھ بولے گی پاپا نام کیا اس کو تو اس کی شکل تک یاد نہیں ہے کیا ہاں نشے میں ٹول تھی مجھے تو لگتا ہے دارو کے ساتھ ڈرگز بھی لینا چالو کر دیا اس نے ڈرگز نہیں لیا تھا میں نے بس تھوڑی سی بیئر پی لی تھی اسے بول رہی جیسے بہت ماں کام چیرس نے ہاں میں نے گلتی کی پاپا پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی میرا ریپ کر دے گا تین دن سے اسی لئے چھپتی کی مجھے پتہ تھا آپ مجھے گلت سمجھو گے اور جس نے گلت کیا ہے اسے کوئی بھی نہیں کوس رہا ہے خرد تو کوسنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے نا اب وہ جو بھی ہے اسے پولیس دھونے گی ہاں ہاں تو تو بڑی منسٹر کی بیٹی ہے پولیس تیرے اشارے پر کام کرے گی کیا بولے گی پولیس کو تو تجھے اس کا نام اس کی شکل کچھ تو یاد نہیں ہے تو چپ چپ گھر پہ بیٹھ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو تمہارا ریپ ہوا کس نے کیا اور تمہیں نہیں معلوم کس نے کیا درسول اس دن یہ ہوش میں نہیں تھی سر ایکشل اس دن میں ایک پارٹی میں گئی تھی اور میں نے وہاں توڑی سی بیر پی لی تھی پر اتنا نشہ مجھے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا جتنا اس رات کو ہوا مجھے مجھے یہ سب پارٹی میں ہوا نہیں سر پارٹی میں نہیں ہوا مجھے یاد ہے اچھے سے کہ پارٹی کے بعد گھر جا رہی تھی اور مجھے بہت تیز چکر آ رہے تھے بہت سردکھ رہا تھا اور پھر کچھ بھی سمجھ نہیں رہا تھا کہ میں سر بھو کے آ رہا ہے اور پھر اچانک سے میں وہی پہ بھوش ہو گئی اور جب مجھے ہلکا سا ہوش آیا اور پھر اچانک پتہ نہیں میں میں کیسے اسی روڈ پہ پہ پہنچ گئی جہاں پہ تک روٹ ہوئی تھی پھر میں نے ریلائز کیا کہ مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا پھر مجھے ایک ٹیکسی دکھی اور میں ٹیکسی لے کے گھر چلی گئی کب ہوئے سب چار دن پہلے مطلب تمہارا ریپ ہوا آراد دیا اور تمہیں آنے میں چار دن لگ گئے سر میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میں کیسے آپ کو یہ سب بتاؤں گی مطلب تم کنفیوز تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہوش آنے اور ہوش جانے کے بیچ میں جو تمہارا ریپ ہوا جو تم بتا رہی ہو یہ سب واقعی میں ایک سپنا ہوں نہیں سم میرا یہ کوئی سپنا نہیں تھا پرا سچ میں ریپ ہوا ہے آرے تو مان لیتے ہیں ریپ ہوا ہے پہ ریپورٹ بتاؤ کی اس کے خلاف لے کھو بولو موسیقی دیکھ لیا پولیس کے بااد جا گیا میں نے پہلے بولا تھا وہ لوگ کمپلینٹ ٹک نہیں لکھیں گے تمہاری انہوں نے کمپلینٹ نہیں لکھی پاپا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے سات کرائم نہیں ہوا ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تیرا ریپ ہوا ہو بس بس کار چپ ہو جا انچ اور تیرے پاپا کچھ بھی بھولے لیکن میں تیری لڑائی لگوں گی لیکن پیٹا سو تجھے یاد کرنا ہوگا کی وہ کون تھا دھیان سے سوچ شاہد تجھے اس کی شکل ہاتھ آجا اچھے یہ یاد کر کی تو اس دن اس اس سڑک سے اس کمرے تک کیسے پہنچیں تو خود سے گئی تھی یا تجھے کوئی زبردستی لے کر کے گیا تھا اوکے ٹھیک بھائے آئی بیٹھے آجا بیٹھے آجا بیٹھے بیٹھے سر جب سے یہ سب ہوا ہے تب سے یہ بہت سدوے میں ہیں میں سمجھ سکتا بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں بیٹھے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے ہمیں ٹھیک سے بتاو بھائے ہم حرام بھرنے کی ضرورت نہیں آہ 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 تو صحیح ہے نا کیا بول رہی ہے یہ ارادحہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس آدمی کا چہرہ تک بھی یاد نہیں ہے جس نے اس کے ساتھ بلاتکار کیا تھا اور اب پرفیوم کی سمیل کی دلیل دے کر ایک ایس ایس پی پر گمبھیر آروپ لگا رہی تھی کیا یہ ارادحہ کا کوئی بھرم تھا یا پھر اس کے آروپوں میں واقعی کوئی سچائی تھی لیکن اس کے آروپوں نے پولس محکمے میں حلچل پیدا کر دی تھی کیونکہ یہ باتیں نیوز چینلز کی ہیڈ لائنز اور اخباروں کی سرکھیاں بن چکی تھی ان آروپوں سے پولس ڈپارٹمنٹ کی کافی بدنامی ہو رہی تھی اس کے بعد ایس ایس پی عجید سنگھ نے اپنے پت سے خود ہی ستیفہ دے دیا اور اپنے ہی خلاف جانچ کا سمرتن کرنے لگے میرے تیس سال کی سرویس میں میں نے خود نے تیس سے زیادہ ریپ کیسی سال کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کیس کی پوری انکوائری ہو مجھے لگتا ہے کہ اس کی دیماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے یا تو وہ کسی کے بہیکاوہ میں آ کر میری چھویں بگانے کی کوشش کر رہی ہے سر یہ عجید سنگھ تو بہت کابل اوفیسر ہے تم کیسے جانتے ہو عجید سنگھ کو دراصل پانچ سال پہلے جب میں آدل سر کے ساتھ کام کر رہا تھا اس فکت ان سے ملاقات ہوئی تھی اور سر تب انہوں نے ایک بہت بڑے سیکس ریکٹ کا پردہ فاش کیا تھا اور اب یہ خود ریپ کیس میں فسے ہوئے ہیں سٹرینج اس دن تو تمہیں کسی آدمی کا چہرہ بھی یاد نہیں تھا اور آج تم کہہ رہی ہو کہ عجید سر کے پرفیوم کی سمیل ریپیسٹ کے پرفیوم کی سمیل سے ملتی ہے پر ایک جیسا پرفیوم تو کئی لوگ استعمال کرتے ہیں اب ان باتوں سے تمہارے دماغی حالات پر سوال اٹھے گا کی نہیں دیکھیں اگر میں آپ کو پاگھر لگ رہی ہوں تو میڈکلی پروف کر کے دکھائیے پہلے میڈکلی یہ تو پروف ہو جانے دیجئے کہ تمہارا ریپ ہوئا ہے تو آپ مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں جھوٹ اور سستو سبوت ثابت کریں گے اب آتے ہیں تمہاری سٹیٹمنٹ پر اس صبح جہاں تم اوٹو کا ویٹ کر رہی تھی وہاں کوئی بھی سی سی ٹی ٹی وی نہیں تھا تو کسی بات کا کوئی پروف نہیں اور تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم اس کے بعد گئی کہاں لیکن سر مجھے یہ تو یاد آگیا ہے نا کہ اس دن پہ ایک بلیک کار آئی تھی اور اس کار میں کوئی تھا جو مجھے لفٹ کے لئے پوچھ رہا تھا وہ کار سے اترا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا اب تم یہ کہو گی کہ اس بلیک کار میں آجیت سر تھے نہیں وہ آدمی کوئی اور تھا مطلب کار میں تمہیں کوئی اور لے کر گیا اور تم نے ریپ کا الگام آجیت سر پلے گا کیونکہ اس دن کمرے میں آجیت سنگھ ہی تھا اور وہ کار میں کوئی اور تھا اور وہ کار والا ہی مجھے بیوشی کی حالت میں اس کمرے تک لے کر گیا اور شاید واپس مجھے وہیں چھوڑ دیا پہلے تمہیں ایک آدمی بھی یاد نہیں آرہا تھا اب دو دو یاد آرے تمہارا ریپ ایک آدمی نے کیا ہے دونے ایک نے اور وہ ایک آدمی آجیت سنگھ ہے جو اس دن اس کمرے میں تھا کہاں تھا وہ کمرہ کونسا ہوتل کونسا لوج کچھ کہہ نہیں سکتی اس دن تم نے بتایا تھا کہ تم نے بی ایر پی رکھتی دی ایسے کتنی بی ایر پی تھی کہ جو تمہیں ہوش نہیں تھا شاید دو اور یہی بات مجھے بھی سمجھ نہیں آرہی ہے کہ دو بی ایر میں مجھے اتنا نشہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب کوئی اور تھا وہاں جس نے تمہاری بی ایر میں نشہ کی دوائی ملائی تھی مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ میری بی ایر میں نشہ کی گولی کسی نے پارٹی میں ہی ملائی تھی اگر ایسا تھا تو پوسیبل ہے کہ وہ شخص جس نے تمہارا ریپ کیا ہے اسی پارٹی میں موجود تھا ارادھے اپنے گونے گاروں کے بارے میں کتنا جانتی تھی یہ اب بھی صاف نہیں تھا لیکن اس پارٹی والی رات کی ارادھے سے جڑی ایک 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 اکٹیویٹی کا پتہ کیا جا رہا تھا جیسے وہ اس پارٹی میں کس آٹو سے گئی تھی کس ٹیکسی سے وہ اگلی صبح اپنے گھر پہنچی تھی اور ان کے بیچ میں وہ کالی کار کس کی تھی جس نے اسے لفٹ دی تھی وہ کمرا کہا تھا جہاں اس کے ساتھ بلاتکار کیا گیا تھا ہاں سر اس رات میں پارٹی میں موجود تھا لیکن جب میں وہاں سے نکلا تھا آرادھے وہیں پہ تھی وہ نینہ اور اپنے پرینڈز کے ساتھ ڈرنگ کر لیتی اس کے بات کیا ہوا کچھ نہیں پتا مجھے سر ارادھے تو پارٹی میں بھی نہیں آنے والی تھی کیوں سر ایکچلی ارادھے کے پاپا بہت سٹرکٹ ہے وہ اسے کہیں نہیں جانے دیتے لیکن اس کی ممی بہت سپورٹی ہوئے تو اس کی ممی نے اسے بعد میں اللہو کر دیا تھا یہ ارادھے پارٹی میں نے اسے تم سے پہلے چلی گئی تھی یا بعد میں سر وہ پہلے ہی چلی گئی تھی لیکن ہاں سر میں نے بعد میں ابھینا کو اس کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تھا یہ ابھینا کونا سر ابھینا وارادھے کا پانچنڈ ہے ہاں سر اس نے مجھ سے بریک اپ کیا تھا لیکن سر اس نے مجھ پر کوئی بھی ریپ الگیشنز نہیں لگا میرے دوستوں نے مجھے روک لیا آپ چاہے تو ان سے پوچ سکتے اور آرادھے سے تو میں ملا تک نہیں تھا سر وہ پورے پارٹی میں کرن کے ساتھ ہی تھی کرن سر میں اس راج سے دوسری بار ملا تھا آرادھے سے سر لیکن سر مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا سر وہ اپنے بوائی فرینڈ ابھینا کو جلانے کے لئے باہر باہر مرے پاس آنے کی کوشش کر رہی تھی سر لیکن سر میں نے سر ساف کلے کر دے تھا کہ میں ابھی کسی اور کے ساتھ ہوں سر ٹھیک ہے کمجاز کریں ٹھیکیو سر سر اس ٹیکسی والے کا پتہ چل گیا ہے جس نے اس صبح آرادھے کو گھر پہ چھوڑا تھا ہاں صاحب اس صبح میں میں نے اس لڑکی کو ایم جی کروسنگ روڈ سے اس کے کر سندر نکر چھوڑا تھا یہ لڑکی کہہ رہی ہے اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا اس دن جہاں سے اس نے تمہاری ٹیکسی ہائر کی تھی یہ فوتپت پہ بے ہوش پڑی تھی تم نے دیکھا تھا اسے بے ہوشی کی آلت میں نہیں صاحب میں تو خود اپنی ٹیکسی میں سو رہا تھا اس نے خود مجھے جگہ کے میری ٹیکسی ہائر کی اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا صاحب وہ تو مجھے نہیں معلوم کیا رنگے تری ٹیکسی گاں صاحب سفید ہے یاد ہے ممی اس گھر کا مین گیٹ کا کلر بلو تھا جہاں پہ مجھے وہ بلیک کار لہے کے گئی تھی بلو کلر پر بیٹا پولیس نے کنپرم کیا ہے عجید سنگھ کے بنگلو کا مین گیٹ بلو کلر کا نہیں ہے لیکن میرا ریپ ہوس ہی نہیں کیا ہے ممی اور جس گھر کا گیٹ بلو تھا عجید سنگھ موجود تو وہاں پہ اچھا ٹیک ہے تو یہ یاد کرنے کی کوشش کر اس بلیک کار میں کون آنمی تھا یاد آیا کون تھا بلیک کار میں آرادیا اب تم کبھی پروو نہیں کر پاؤ گی کہ عجید جی نے تمہارا ریپ کیا مطلب اب آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ سے کروا رہے ہیں اب تم مجھے سمجھاؤ گی مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے سر ناغاز مت ہوئی ہے بچی ہے نادانی میں بول گئی نادان بہت پہنچی ہو چی جائے جی سر لیکن لیکن تمہاری بیوی نے بھیجا جبردستی کیونکہ نہیں بھیجتی تو یہ کھیل کیسے رچتی کھیل کھیل تو میری بیٹی کی زندگی کے ساتھ ہوا ہے سر آپ کو پتہ ہے اُس دن وہ کالیکار میں کون آیا تھا کون اس کو لے کر کے گیا تھا کارن سنگ اجید سنگھ کا بیٹا علیف چلی گیا تمہیں تو اپنی دلین کو پکتہ کرنے کے لیے اجید جی کے بیٹے کو فریم کر رہی ہو تمہ کوئی نہیں سنے گا تمہاری کہانی مطلب میرا ریپ آپ کو اب کہانی لگ رہی ہے بہت کہانی ہے تمہارے پاس میڈیکلی پروو ہو چکا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوئی اور سیکشلی ایکٹیو تو تم پہلے سے تھی نا کیا کہہ رہے سرا کچھ ہی بولی جا رہے ہیں پوچھو اپنی بیٹی سے اپنے ایکس بوائی فرینڈ اب انہوں کے ساتھ اس کے فیزیکل ریلیشن تھے سچ کے نہیں گول بھی ہاں بن گے تھے بینک کے ساتھ میں ریلیشن لیکن انیس مارچ کی صبح میرا ریپ ہوا تھا اجید سنگھ نے ہی میرے میں وہاں نہیں تھا جہاں اس لڑکی کا ریپ ہوا بلکہ میں یہاں سے تین سو کلومیٹر دور گوپال کے نوسرا جنگ میں تھا ایک شادی اٹن کر رہا تھا میری بھتی جی کی شادی شادی کی فوٹوگراف ہے اس میں میں ٹھیک سے نظر آ رہا ہوں دیکھو اپنے ایلیگیشن واپس لوگ میں تو اس کیس میں اُلٹے بوری طرح پس چھو موسیقا موسیقا کلسے آب وہ ابھا ہے اگر تیری کھلاف کچھ بھی ثابت ہوانا تو سب سے پہلے میں دجھے اندر کھروا ہوں گا موسیقی موسیقی تو لوگ اوبرکت کر رہے ہیں ارادیا 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 کی موت ہو گئی تھی اور جلد ہی میڈیا اس ماملے کو آتھمتیا کا رنگ بھی تینے لگی میری بیٹی اتنی کمزور نہیں تھی وہ آتھمتیا نہیں کر سکتی ہے اس کو تو ہائٹ کا فوپیا تھا اچھائی سے نیچے دیکھتے ہی اس کو چک کر آنے لگتے تھے تو پھر وہ خود کوت کر اپنی جان کیسے دے سکتی ہے اس کو ضرور کسی نے دھککا دیا تھا اس کی ہتھیا ہوئی ہے میں اس کیس میں سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جاج کی مارک کرتی ہوں ارادیا کی ماں دوارہ کی گئی مانگ کو میڈیا نے اتنا بڑاوہ دیا کہ آخر کار یہ مانگ سویکار کر لی گئی اور یہ کیس انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کو سانت دیا گیا آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ ارادیا کو اچھائی سے بڑا لگتا تھا اس کے باوجود وہ ٹیرس پر اکیلے گئی کیوں گئی ہوگی وہ ٹیرس پر سر ایسے ہی گئی تھی لیکن کبھی بھی وہ موڑیر کے پاس نہیں چاہتی تھی آپ لوگ کہا تھے سر ہم سب لوگ یہاں پیچھے تھے اور ابھی اچھانک سے ارادیا کی چھیکٹے کی آواز سوٹی اور چاہتر کے دیکھا تو اسے اگر ارادیا خود کو دی ہوتی تو بر وہ چھیکٹے کیوں اس کو ضرور کسی نے دھکا دیا تھا پککا اس عجید سنگ اور اس کے بیٹے کا ہی آتھیں آپ لوگوں کے کہنے کا مطلب ہے کہ اسے سپ عجید سنگ اور ان کے بیٹے کرن نے کسی کو آپ کے ٹیرس پر بھیجا اس نے آرادیا کو دھکا دیا لیکن آپ لوگوں کے گھر پر ہوتے ہوئے آپ کے ٹیرس پر کون آ سکتا ہے سر لڑکی کلا شواں ملی تھی اگر کوئی باہری آدمی چھت پر آیا ہے تو پڑوس کی کسی چھت سے ہی آ سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ آنے کے لیے سڑیاں گھر کے اندر سے آتی ہیں اور آس پڑوس کی کسی چھت پر سی سی ٹی وی ملنا تو پوسیبل نہیں ہے سمیت ساہ آس پاس پتا کرو بھاردادی کے دن کوئی سسپیسیوس شکس دیکھا گیا تھا ساہ مریش سب سے پہلے ہمیں یہ بتا کرنا ہوگا کہ آرادیا کا ریپ اور مڑر کیس کیا دونوں آپس میں کنیکٹے لیں چا پھر دونوں کیسے زالگ لگیں لیکن سر اس کیس کی انویسکیٹیو ٹیم کا تو یہ ہی ماننا ہے کہ آرادیا کا ریپ ہی نہیں ہوا اور میڈیکل ریپورٹ سے یہ کنفرم نہیں ہوا میڈیکل ریپورٹ سے تو تب کنفرم ہوتا جب ریپ کے ترند باد انہوں نے آرادیا کا میڈیکل کروایا ہوتا انہوں نے ریپورٹ ہی چاہ دن کے بعد فائل کروایا ہوتا سر آرادیا نے تین دن تک تو ہمیں بھی کچھ نہیں بتایا تھا اور چاہ دن تک آرادیا کو رکیسٹا چہرہ ہی آدھی ساتھ دن کے بعد اس نے ایس ایس پی آجی سنگھ پر ایلیگیشن گئے اور کہ ہی دسوے دینی جاگر آرادیا کو یاد آیا کہ اس بلیک کار میں آجی سنگھ کا بیٹا کرن ٹھیک ہو تم سر آرادیا کو جیسے جیسے جو کچھ بھی یاد آتا جا رہا تھا وہ ہمیں بتاتی جا رہی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی جھوٹ پوڑ رہی تھی لیکن پولیس نے ہماری کسی بات پر بھی بھروسا نہیں کیا ہاں سر عجید سنگھ نے گھر پہ آکے مجھے دھمکی دی میں کوئی ٹیڑا طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہتا آپ کوٹ میں جانا چاہتے ہیں ضرور جائی لین کوٹ کا فیصلہ آپ پہ بھاڑی پڑے گا میرے بوس سے بول کے مجھے جوب سے نکلوا دیا اس کے بعد میری وائیف اور بیٹی کی پیچھے گنڈے گنڈے لگوا دی ہیں اے دھو دن میں اگر کمپلین واپس نہیں لی نا تو انجام بورا ہوگا سمجھے کون آدمی تھے وہ باتا دیکھ بنا نمبر پلیٹ کی بائک پر آئے تھے اور دونوں نے ہیلمٹ بھی لگا رکھا ہم نے پولیس کو اس بات کی جانکاری تھی لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہی سر آرادیا کی فیملی بھلے ہی لگا تھا راجید سنگھ اور اس کے بیٹے پر الگیشن لگا رہی ہے لیکن عجید کی علاوہ اس کے خلاف نہیں چاہتی عجید سنگھ گوپال میں شادی میں شامل ہوا تھا اور یہ بات صحیح اثر میں نے کنفرم کیا ہے اور صحیح ایویڈنس عجید جی کے بیان کو سپورٹ کرتا ہے منیش کہ ہی ایسا تو نہیں ہے کہ تم ابھی بھی اس بات سے انفلوینس ہو کہ عجید سنگھ ایک قابل اوفیسر تھی نہیں نہیں سر بلکل بھی نہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اگر سچ میں عجید سنگھ اس کیس میں مول ہے تو عجید سنگھ جیسا قابل اوفیسر اگر اس طرح کا کوئی کرائم کرے گا تو وہ اتنی صفائی سے کرے گا کہ کسی کا ہاتھ اس کے کولر تک نہ پہنچ بہا ہے ہو سکتا ہے یہ جو الی بھائی کے پروف ہیں یہ عجید سنگھ کے دعو پیچ ہو لیکن سر اگر یہ کوئی دعو پیچ ہے تو عجید سنگھ انیس مارچ کے اس فوٹو میں کیوں دکھ رہے ہیں وہ ویڈن پارٹی چلی ہوگی اٹھارہ مارچ کی رات سے انیس مارچ کی صبح تک اور انیس مارچ کی رات کوئی بارہ ساڑھے بارے بجے سے لے کر صبح چھ بجے تک عرادیا غیاب تھی منیش یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسی رات لیٹ نائٹ عجید سنگھ بھوپال سے اندور آ گیا لیکن انیس تاریخ کی رات تک عجید جی کا فون بھوپال میں ایکٹیف تھا تو کیا یہ بھی کوئی دعو پیچ کا حصہ ہو سکتا ہے سار یہ دعو پیچ کس کا ہے یہ پتہ لگانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس گھر کا پتہ لگانا ہوگا جس کے لیے آرادیا نے کہا تھا کہ اس میں اس کا ریپ بات آرادیا نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس گھر کا گیٹ نیلے رنگ کارا لیکن پولیسنر اس گھر کو دھوننے کی کوششش ہی نہیں کی لیکن ہمیں دھوننا ہے شو سر اس بلیک کار کی کیا اپڈیٹ ہے ایس پر تا آرادیا اسٹیٹمنٹ حجید سنگھ کے بیٹے کرن نے بلیک کار میں ہی اس کو لفت دی ٹھیک ہو تم لیکن آرادیا نے جہاں سے لفت لی تھی اس جگہ پہ کوئی سی سی ڈی بھی نہیں ہے اور ریکارڈ سے بھی ایسا کچھ پتہ نہیں چلا ہے کہ کرن کے پاس کوئی بلیک کلر کی کار ہو ٹھیک ہے شروعات عجید سنگھ کے بیٹے کرن سے ہی کرتے ہیں بلا اکران کو پوچھتا جہ لے سر میں اس رات پارٹی بہنڈوں کے باہر آرادیا سے ملا ہی نہیں سر اور نہ ہی میرے پاس کوئی بلیک کلر کی کار ہے سر میں خود شاک دوں پہلے تو اس نے میرے پاپا پر اس نے میرے پاپا پاپا پر ایلیگیشن کے لیے اس کی سپارش نہیں کیتے ایسا پاپا کو لگتا ہے ہو سکتا ہے بجے کچھ اور ہو کیا بجے ہو رہا ہوں ایسا کہنا نہیں چھے لڑکی کے بارے میں پر وہ مجھ سے اٹریکٹیٹ تھی سر وہ فیزیکل ہونا چاہتی تھی میرے سر لیکن تم نے اپنے بیان میں گھا تھا کہ تو مراب جا تھے صرف دو ہی بار ملے تھے ہاں صرف دو ہی بار ملا تھا اور صرف دوسرے بار ہی مجھے ایسا سگنا دینے لگی صرف تم اپنے گرفرین کے ذاتھ لوئل ہو یہاں پھر میں پسا نہیں تمہا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ صرف 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 میں نے اسے ساپ منا ٹھوڑی ہو سکتا ہے اس کی اگو ہر ٹوڑی دیو صرف آپ آپ خود سوچو سر اگر مجھے کچھ کرنا ہے تو میں تب نہیں کرتا اوپر سے اس نے ایسا کہا کہ میں اسے میں اسے اپنے پاپا کے پاس لے گیا اجید سنگھ اور اس کا بیٹا کرن سنگھ بھلے اس کیس کے پرائیم سسپیکٹ تھے لیکن اس کیس میں ابھی بہت کچھ تھا جو سامنے نہیں آیا تھا جیسے کہ اراد ہے کہ موت کے پیچھے کا راز کیا تھا وہ نیلے گیٹ والا گھر اگر تھا تو کہاں تھا وہ کالی گاڑی اگر کرن کی نہیں تھی تو کس کی تھی اور اس رات پارٹی میں موجود لوگوں سے بھی انویسٹیگیٹنگ ڈپارٹمنٹ اپنے طریقے سے پوچھتاچ کر رہی تھی اور اس ٹیکسی والے کو بھی پھر سے طلب کیا گیا جس نے ارادھیا کو ریپ کے بعد اسے اس کے گھر چھوڑا تھا ہاں صاحب میں مانتا ہوں اس صبح میں ایم جی روڈ پروسکنگ پہ تھا لیکن میں اس لڑک کو سو رہا تھا اور میں نے اس لڑکی کو تب دیکھا جب وہ میری ٹیکسی ہائر کرنے آئی اس وقت حالت کیسی دی چھوڑا حالت تو ٹھیک نہیں تھی صاحب وہ بہت زیادہ دری ہوئی لگ رہی تھی بیر ! 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 مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آیا وہ کون سے ویل اور کون سے کمرے کی بات کر رہی تھی یہ ٹیکسی والا بول رہا ہے کہ عرادیا کسی ویل اور کمرے کی بات کر رہی تھی کہ یہ کمرہ وہی تو نہیں جس میں عرادیا کا ریپ بات ہے تو کسی ویل کا بھی اس بلو گیٹ والے اگر سے کنیکشن ہے ایسا کوئی گھر ملا نہیں سر فیلال تو نہیں لیکن عرادیا کی دوست نینا نے ایک نئی سٹیٹمنٹ دی سر میں نے یہ بات پہلے بھی پولیس کو بتانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ہی جاننے میں انٹریسٹیٹ تھے جو وہ جاننا چاہتے تھے کب کی بات ہے یہ کیا ہوا مجھے لگا وہ سوٹر شایدہ بھی یہی کھا رہا تھا اور ہمیں موبائل میں ریکارڈ کر رہا تھا سر تب تو ہم نے یہ بات کو اگنور کر لیا تھا لیکن عرادیا کے ریپ اور مرڈر کے بات ایسا لگا کہ شاید اس کا کچھ کنیکشن ہو نام کیا سوٹر کر سر شنکر وہ یہی کام کرتا ہے میں نے کیا کیا سر شنکر نے سٹیٹمنٹ دیا در اقلاف سٹیٹمنٹ کسی سٹیٹمنٹ کسی سٹیٹمنٹ کسی سفائی کے باہر نے شنکر کو تنے گلز لوکر روم کے پاس بہشا پیسے دیتے تنے شنکر کو عرادیا کا ویڈیو نکالنے کے لیے شنکر چھوٹ بولے شنکر چھوٹ بولے کسی ویڈیو وہی ویڈیو جو اس نے تجھے بھی سینڈ کیا تھا اس کی میسیج ہسٹری نکالی ہم نے اور تیوری سسٹری بھی نکالی اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں نے کمپلین کی تھی لاتے رکھلا یقین تھی سب میں نے کچھ نہیں کیا عرادیا کو لے کر تری بری نیتھ ہی نا میں نے شنکر کو پیسے دیئے تھے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے لیکن نہاراندھے کے ساتھ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اسی ویڈیو کے پل پر تو بلیکنیل کر آتا نہاراندھے کو تو نہیں رہت کیا نہاراندھے کا تیرے ہی کہنے پر آرادیا ایسے سپی اجیس سنگھ اور اس کے بیٹے کرن پر الگیشن لگا رہی تھی نا میں نے نہیں سر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا سر میں نے نہیں کیا سر یہ سوداکر تو وہیں کمہ ہی اٹکا ہوا ہے کرن اور اجیس سے بھی اس کے ایسے کسی ایشو کا پتا نہیں چلا ہے جس سے لگے کہ سوداکر کی بلیک میلنگ کی وجہ سے آرہے تھا کرن اور اجیس پر الگیشن لگا رہی تھی منیش یہ صرف میری تھیوری ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجیس سنگھ اور ان کے بیٹے کرن کو میں شکے دارے سے باہر کر رہا ہوں سر ایک تھیوری میری بھی ہے اگر ہم لوگ یہ مان لیں کہ آرادیا کی سندگد موت اور اس کا ریپ کیس دونوں الگ لگے تو ہم آرادیا کی فیملی کو کلین چٹ نہیں دے سکتے آرادیا کا بھائی اور فادر تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ آرادیا کیس فائل کرے وہ تو آرادیا نے فورس کیا کونتھ میں جا کر کیس فائل ہوا اور شاید اس لئے آرادیا کو چھت سے گرہ کر مار دیا گیا یا کسی سے مروا دیا گیا صرف اس تھیوری کے ویسس پہ ہم ان کو انٹرگیٹ نہیں کر سکتے دیکھو کچھ ملتا ہے کیا ان کے فلاح سر اب آرادیا کی پتا اور بھائی شک کے دارے میں تھے اور تب ہی ایک نئی جانکاری سامنے آئی آرادیا کا جس دن مرڈر ہوا تھا سر اس کے کچھ دن پہلے سے یہ آدمی آرادیا کے گھر کے پاس منٹ رہا تھا کونے آرادیا کی فیملی نے تو اس کو ایڈنٹفائی نہیں کیا ہے پر اپنی ایک ٹیم اس کی پہچان پتہ کرنے میں لگی ہوئی ہے سر مجھے آپ کو ایک بات بتانی تھی میرے پاس کچھ دن پہلے ایک فون آیا تھا ہلو سر وہ فون ایک لڑکی کا تھا اس کیس کے بارے میں کچھ جانتی تھی مجھ سے ملنا چاہتی تھی پر کیس تب تک آپ کو ٹرانسفر ہو گیا سر سر پی آئی راجش مہوریہ نے جس لڑکی کا نمبر دیا تھا وہ نمبر کسی منجو نام کی لڑکی کا تھا سیکن کچھ دن پہلے منجو کی ایک روڈ ایکسینڈ میں موت ہو گئی جہا سر اور چوکانی والے بات یہ ہے کہ راجش کیسے ماننا تھا کہ وہ لڑکی ان لوگوں کو جانتی تھی جن کے پریشر میں آرادیا نے عجید پر ریپ کیس لگائے تھے اگر انسپیکٹر راجش کو یہ بات پہلے سے پتا تھی تو اس نے یہ بات ہمیں بتانے میں اتنا ٹائم کا لگا دیا منجو ہیٹ اینڈرن کے اس نریندر نگر تھانے میں آیا تھا اور جس ٹیمپو سے منجو کا ایکسینڈ ہوا تھا اس ٹیمپو کا ابھی تک پتا نہیں لگا پائیں یہ لو اور سر وہ لوگ ایسا مان رہے ہیں کہ منجو جانبوس کے ٹیمپو کے آگیا ہے کیونکہ منجو کے فادر نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کی منجو نے پہلے بھی سوسائٹ کرنے کی کوشش کی تھی منجو کے فادر سے ملنا پڑے گا ہاں صاحب یہ سچ ہے کہ میری بیٹے نے آدمتیا کرنے کی کوشش کی تھی منجو منجو لیکن صاحب میں اسے تراند ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا صاحب لیکن آپ کی بیٹی منجو نے پہلے آدمتیا کرنے کی کوشش کی ہی کیوں تھی اوہ آدمی اوہ آدمی بابا اوہ آدمی صاحب میری بیٹی نے بتایا کہ وہ لوگ اسے بلیک میل کر کے اس کے ساتھ زبردستی ہی کرتے تھے صاحب مجھے اپنی بیٹی پہ شک تھا پہلے کہ شاید اس کا چکر اس گاڑی کوالے کے ساتھ چل رہا ہے کون گاڑی والا ہے کیا وہ گاڑی بلیک کلر کی تھی جی صاحب صاحب میں نے اس کار کا پیچھا کیا جس کار میں میری بیٹی تھی اور وہ کار ایک کوٹی میں خوش گئی میں کوٹی میں جانے کی کوشش کی لیکن صاحب بوچمن نے مجھے اندر جانے نہیں دیا کہاں ہے وہ کوٹی سب آرام نگر میں ہیں صاحب جس کوٹی کی بات تم کر رہے ہو بلیک کلر کی کار جس کوٹی میں خوشی تھی اس کوٹی کا گیٹ نیلے رنگ کا ہے کلر چینج کر دی کون ہو بھائی آرے گاڑی بے ڈالو اس کو صاحب میں نے کہا کیسا یہ یہ صاحب مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا وہ کون سی ویل اور کون سی کمرے کی بات کر رہی تھی کس کا گھر ہے یہ کیا ہوتا ہے آپہ صاحب کا گھر ہے کون سی صاحب کا گھر ہے یہ اب صفائی دینے کے لیے کچھ نہیں بچا دین آمین سمدتی کا وہ خر زبت ہو چکا ہے اور تمہارا وفادار خبری مکیش اٹھالیا اس کون میں مکیش سب کچھ قبول کر چکا ہے کیا وہ بول کر چکا ہو یہی کہ میرے کہنے پر اس نے اس لڑکی کو چھتے سے پھینکٹر مار رہا ہے ہاں میں نے کروا ہے اس لڑکی کا مرڈر کیونکہ اس لڑکی نے میرا جینہ حرام کر دیا تھا میرا تیس سال کا بیدہ کریئر خاک میں ملا دیا تھا لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کا ریپ کیا اجیت سنگھ ایک بہت ہی پاہفل اور پہنچ والا آفیسر تھا اس لئے آئی ڈی کیلئے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ اس کے خلاف پختہ ثبوت جھٹائے آئی ڈی کی ٹیم نے کرائیم سین کی فرنسک جانچ کروائی اور وہاں انہیں ارادیا اجیت اور کسوم تینوں کے ہی ڈین اے کے ٹریسز ملے اور اس پروپٹی کی ڈیٹیل سے یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ بنگلو اجیت سنگھ کی ہی ایک بینامی سمپتی تھی کرمی اچھے اچھے کو کھا جاتی ہے مجھے بھی کھا گئی عوضہ عوضہ ملتے ہی اندر کی ساری بری عادتیں اوبار مارنے لگتی ہے مجھے لڑکی کی عادت تھی اور میرے بیٹے کو ڈرگز کی میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کی عادت میں چھوڑواؤں لیکن بعد میں ہم دونوں نے سندھی کر لی میں اس کی عادتیں بری کرتا تھا اور وہ میری ضرورت دے سر منجو میں نے اس سے دوستی کری ہوا اسے لگا میں اس سے پیار کرتا ہوں لیکن میں اسے اپنے پاپا کے پاس لے گیا تھا منجو کمزور تھی اسے مجبور کرنا بہت مشکل نہیں تھا لیکن آرادیا نکھری لیے کریم تھی کرن کو اس کے لئے بہت پاپڑ پلنے پڑے سر وہ پارٹی میں آرادیا کے بیئر میں میں نہیں مجھے کی گولی ملائی تھی سر پارٹی کے بعد جب آرادیا گھر کو نکلی تو میں اس کے پیچھے گیا میں نے دیکھا سر وہ آلماسٹ بھیوں سے پڑی تھی راستے میں میں اسے لف دی اور پاپا کے پاس لے گئے مجھے لگا کہ آرادیا تجھے کبھی پہچان لے پائے لیکن آرادیا نے تجھے پہچان لیا وردی اتوا دی تیری اور یہ بات ترے سے برداشت نہیں ہوئی ہاں نہیں ہوئی مجھ سے برداشت اور یہ بات بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی کہ میرا ہی ڈپارٹمنٹ میرے پچھے ہاتھ دو کر کے پڑا تھا اور خبری مکیش میرا پرانا وفادار اور اس نے میرے کہنے پر آرادیا کو ختم کر دیا منجو کو بھی تول ہی وروایا نا منجو سر پہ چھڑنے لگی تھی آرادیا کی ہمبت دے کر اسے بھی ہمبت آنا لگی تھی اس نے انسپیکٹر راجش کو فون کر دیا ہلو یہ بات مجھے پتھا چل گئی اور موقع دیکھتے ہی میں نے اسے بھی پولیس رکشک ہوتی ہے بکشک نہیں اور ایک باپ اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لاتا ہے غلط راستے پر نہیں تو نے اپنے پیٹوں کو اپنے نچی سوارت کے لئے غلط راستے پر لیا ارادیا بھلے ہی آج ہمارے بیچ نہیں ہے پر آخر کار اسے انصاف مل گیا کہتے ہیں کہ پاور اکثر انسان کو کرپ بنا دیتی ہے اور جب عجید سنگھ جیسے پاور پولیس عدیقاری اس طرح کے اپرادوں میں لفت پائے جاتے ہیں تو سماج میں اراجکتہ کا محول پیدا ہو جاتا ہے ایک عام ناغرک کا بھروسہ ڈگمگا جاتا ہے جو سسٹم اس کے عدیقاروں کو طاقت دینے کے لئے بنا ہو اگر وہی سسٹم اسے کمزوری کا احساس دلوائے تو سماج کا سوروب درابنا ہو جائے گا لیکن ساماجک اور پاریوارک سطر پر ہمیں بھی اپنی سوچ میں اپنے خیالوں میں وہ آزاد ہی لانی ہوگی جو محلاؤں کو ایک دباو مکت ایک اپراد مکت محول دے سکے لیکن ہمیں اس سوچ سے بھی بچنا ہوگا جہاں بے فکری کی عادت ہمیں تمام فکروں میں جکڑ لیتی ہے جیسا کہ آرادھے کے ساتھ ہوا زندگی شوق سے جینا اچھی بات ہے لیکن شوق پورے کرتے وقت اتنے بھی بے خوف نہ ہو جائیں کہ ہمیں اپنے آس پاس خطرے کی دستک بھی نہ سنائیتے ہیں اب میں آنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال لکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک جہن موسیقی